اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سری ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز چالیسویں میٹ کیریئر مینجمنٹ کورس میں شامل نیشنل انسیٹیوٹ آف مینجمنٹ کوئیٹا سے آئے پچیس زیرے تربیت افسران کا سنٹرل پولیس آفیس کا دورہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان ننبر کی وفت میں شامل افسران کو پولیس ورکنگ بارے آگاہی سینٹر فور پیس آنڈ ڈیویلپمنٹ انیشیٹیوز کے وفت کا سیف سٹی ایتھارٹی کا دورہ آپریشن کمانڈر شفیق احمد کی وفت کو سیف سٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان ننبر کی ہدایت پر تمام سینئر افسران کا کمیونٹی پولیسنگ اور شہریوں کے مسائل کے ازالے کے لیے جمعہ المبارک کے موقع پر علاقائی مسجد کا دورہ لاہور پولیس کے جوان نے مانداری اور فرش شناسی کی مثال قائم کر دی خاتون کا زمین پر گرا ہوا پرس اس کو لٹا دیا پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائیو سینٹر میں اسی ہزار آٹھ سو چورانوے ایمیجنسی کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار دو سو نینانوے کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ انسٹھ ہزار آٹھ سو چوہتر کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک اوانین کی خلاف ورزی پر چار ہزار پانچ سوڑ تالیس الیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورچل پٹرونک افسران نے کیمروں کی مدد سے ایک ہزار ایک سو ترے پن مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشن دی چالیس وے مٹ کیریئر مینجمنٹ کورس میں شامل نیشنل انسٹیوٹ آف مینجمنٹ کوئیٹا سے آئے پچیس زیرے تربیت افسران نے سینٹر پولیس آفیسر کا دورہ کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان ننو نے وفت میں شامل افسران کو پولیس کی ورکنگ بارے اگاہی دی چالیس وے مٹ کیریئر مینجمنٹ کورس میں شامل نیشنل انسٹیوٹ آف مینجمنٹ کوئیٹا سے آئے پچیس زیرے تربیت افسران نے سینٹر پولیس آفیسر کا دورہ کیا اس موقع پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان ننو نے وفت میں شامل افسران کو پولیس ورکنگ کی جدید پولیسنگ موڈل پر منتقلی متدد اطلاعات میں نئے سیف سٹیز اور پنجاب پولیس میں حالیہ جدید اصلاحات بارے اگاہ کیا دورے کے اختتام پر وفت کے سربراہ اور پولیس افسران کے مبین یادگاری سوینیلز کا تبادلہ کیا گیا سینٹر فور پیس اینڈ ڈیویلپن انیشیٹیوز کے وفت نے سیف سٹی آفارٹی کا دورہ کیا آپریشن کمانڈر شفیق احمد نے وفت کو سیف سٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی وفت کو ورچول وومن پولیس ٹیشن وومن سیفٹی ایپ اور کرائیم سٹاپر سرویس بارے بتایا گیا وفت کو سو سے زائد مقامات پر سی ایم ایم نواز فری وائف ای سرویس بارے بھی بریفنگ دی گئی وفت نے وومن سیفٹی ایپ میں گہری دلجسپی کا اظہار کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی ہدایت پر تمام سینر افسران نے کمیونٹی پولیسنگ اور شہریوں کے مسائل کے ازالے کے لیے جمعہ المبارک کے موقع پر علاقائی مساجد کا دورہ کیا معاشرے کی اصلاح اور تعمیر و ترقی میں مساجد اہم کے دار ادا کرتی ہیں اس چیز کو مند نظر رکھتے ہوئے جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی ہدایت پر آج تمام سینر افسران نے کمیونٹی پولیسنگ اور شہریوں کے مسائل کے ازالے کے لیے جمعہ المبارک کے موقع پر علاقائی مسجد کا دورہ کیا شہریوں کے مسائل سننے اور پولیس کی طرف سے دی جانے والی خدمات اور سہلیات بارے اگاہ کیا لاہور پولیس کے جوان محمد فیصل بشیر نے امانداری اور فرش ناسی کی مثال قائم کر دی خاتون کا زمین پر گرا ہوا پرس ان کو لٹا دیا خاتون سڑک پر جا رہی تھی ان کا پرس زمین پر گر گیا پولیس کے جوان نے خاتون کو دھونڈ کر ان کا پرس ان کو لٹایا جس پر خاتون نے اس کو دھیر ساری دعائیں دیں اور پنجاب پولیس کا شکریہ بھی ادا کیا محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق مجموعی طور پہ لاہور کا ائر کالٹی انڈکس کیا رہا دیکھئی اس رپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پہ لاہور کا ائر کالٹی انڈکس 153 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 140، پنجاب انیورسٹی 122 اور سیف سٹی سٹی سٹھارٹی میں 132 ریکارڈ کیا گیا بلا شوہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سہت کی نیڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واغ پہ جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال شکینی بنائیں دل یا دمے کے مریض، بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاعہ ون فائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور نیوز سٹوڈیو سے فلوک کتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیڈیز اتھارٹی سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیڈی ٹی وی